بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا جی پیرنگ سکیم فزکس کلاس ٹین تھ دوہزار چوبیس کے بارے میں یہ پیرنگ سکیم نیو آپڈیڈڈ پیرنگ سکیم ہے اور فاسٹ اینول اور سیکنڈ اینول اگزام جو دوہزار چوبیس ہیں اس کے مطابق ہے اور یہ جو ٹین تھ کلاس کی فزکس کی پیرنگ سکیم ہے جو دوہزار چوبیس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور یہ نیو ایس ایلو لیول ٹو کے مطابق بنائی گئی ہے یہ سکیم پنجاب اور ازاد کشمیر کے تمام بورڈز کے لیے ویلڈ ہے اس پیرنگ سکیم کو فالو کر کے آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ اپنے جو اگزام کیے وہ تیاری کر سکتے ہیں تو اس سکیم کو آپ نے تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فزکس کلاس ٹین تھ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ سکسٹی ہیں ٹین تھ کلاس کی جو آپڈیٹڈ پیرنگ سکیم ہے فزکس کی اس میں سب سے پہلے جو کوس نمبر ون ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ان کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ٹویل ہوتے ہیں تو ان میں دیکھتے ہیں جی ایم سی کیوز کی کیا ڈیٹیل ہے کیا اس کی تقسیم ہے ایم سی کیوز کی سب سے پہلے یورن نمبر جو ٹین ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں یورٹ نمبر 11, 12 اور 13 میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آتا ہے یورٹ نمبر 14 میں سے دو ایم سی کیوز آتا ہے یورٹ نمبر 15 اور 16 میں سے ایک ایک ایم سی کیوز یورٹ نمبر 17 میں سے دو ایم سی کیوز اور یورٹ نمبر 18 میں سے ایک ایم سی کیوز آتا ہے سٹوڈنٹس آپ نے یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ جو آپ کی ٹیکس بک کی ایکسر سائز ہے وہاں سے تیار کر لینے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی کنسپچول ایم سی کیوز آئے گا تو اگر آپ نے کوئی دیفنیشنز ویرہ تیار کی ہوں گی وہاں سے آئے گا یا پھر کوئی آپ سے کسی دیفنیشن کا یونٹ ویرہ پوچھ لیا جائے گا تو آپ نے اس طرح سے یہ MCQs کی تیاری کرنی ہے اور ٹیکس بک کی جو ایکسرسائز میں MCQs ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے بارہ کے بارہ پورے نمبر آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں انشاءاللہ ٹینتھ کلاس کی اپڈیٹڈ پیرک سکیم فیزکس اس میں نیکسٹ ہمارے پاس question number 2 ہے یہ short questions ہیں اور آپ نے پانچ short questions solve کرنا ہے total آپ کو 8 دیئے گئے ہوں گے اور ان کے جو marks ہیں وہ 10 ہیں اس میں یونٹ شامل ہیں وہ 10, 12 اور 16 ہیں یونٹ نمبر 10 میں سے 3 short questions آئیں گے یونٹ نمبر 12 میں سے 3 short questions آئیں گے اور یونٹ نمبر 16 میں سے 2 short questions آئیں گے سٹوئنٹس آپ نے 10 اور یونٹ 12 بڑی اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اور یونٹ نمبر 16 کی definitions اور جو gates کے 2 stable ہوئے رہے ہیں وہ تیار کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس جائز بھی ہو جائے گی اور آپ کے اس میں marks جو ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے پاس question number 3 ہے جی یہ بھی short question ہے اور آپ نے 5 short questions solve کرنا ہے total آپ کو 8 دیئے گئے ہوں گے اور ان کے بھی marks 10 ہیں یہ اس question میں جو یونٹ شامل ہیں وہ یونٹ نمبر 11, 13 اور 17 ہیں یونٹ نمبر 11 میں سے 3 short questions آتے ہیں یونٹ نمبر 13 میں سے 2 short questions آتے ہیں اور یونٹ نمبر 17 میں سے 3 short questions آتے ہیں سٹوئنٹس آپ نے یونٹ نمبر 11 اور 13 اگر آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کے 5 short questions پورے ہو جائیں گے اور اگر آپ یونٹ نمبر 11 اور 17 کر لیتے ہیں تب بھی آپ کے 5 short questions پورے ہو جائیں گے تو سٹوئنٹس آپ نے 11 اور 13 کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اور یونٹ نمبر 17 کی جسٹ definition تیار کر لینا ہے تو یہ آپ کے جو marks ہیں انشاءاللہ اس میں اچھے آ جائیں گے اور آپ کی تیاری میں بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے پاس question number 4 ہے جی یہ بھی short question ہیں اور آپ نے 5 ہی solve کرنا ہے total آپ کو 8 دیئے گئے ہوں گے اور اس میں جو یونٹس شامل ہیں وہ 14, 15 اور 18 شامل ہیں تو یونٹ نمبر 14 میں سے 3 short question یونٹ نمبر 15 میں سے 2 short question اور یونٹ نمبر 18 میں سے 3 short question آئیں گے تو آپ نے سٹوئنٹس 14 اور 15 کو بڑی چھی طرح سے تیار کر لینا ہے یا آپ نے 14 اور 18 کو بڑی چھی طرح سے تیار کر لینا ہے تو یہ آپ کے 5 short question پورے ہو جائیں گے اور اگر آپ دو یونٹ مکمل طور پر چھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں اور ایک یونٹ کی جسٹ definitions کر لیتے ہیں تو آپ کو choice بھی مل جائے گی اور آپ کے marks بھی بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ 10th class کی جو updated pairing scheme ہے physics کی اس میں next ہمارے پاس جو section ہے وہ حجی long question ہیں اور total آپ نے دو long question attempt کرنے ہیں total آپ کو 3 دیئے گئے ہوں گے اور ہر question کا A اور B part ہوگا وہ total ان کے marks 18 ہیں A part کے جو ہیں وہ 4 marks ہوتے ہیں اور B part کے 5 marks ہوتے ہیں A part آپ کا theory ہوتی ہے اور جو B part ہے وہ numerical ہوتا ہے تو question number 5 کا جو A اور B part ہے یہ year number 10, 12 اور 16 میں سے لیا جاتا ہے لیکن mostly year number 10 اور 12 سے ہی لیا جاتا ہے اگر year number 10 سے theory لی جائے گی تو year number 12 سے numerical اور year number 12 سے theoretical part لیا جاتا ہے تو year number 10 سے آپ کا numerical لیا جائے گا year number 10 میں سے جو simple harmonic motion والا آپ کا topic ہے وہ most important ہے اس لحاظ سے یا simple harmonic motion کے جو features ہیں most important ہیں اور year number 12 کے جو numerical لیں year number 10 کے ساتھ وہ most important ہوتے ہیں اور year number 12 میں جو theoretical portion ہے وہ total internal reflection ہے تو year number 10 اور 12 اس question کے لیے آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں تو بہتر ہے اور year number 16 اگر آپ اس کے ساتھ تیار کرنا چاہتے ہیں تو سی آرو والا question تیار کر لیں وہ آپ کا انشاءاللہ اس exam میں آنے کے چانس ہوتے ہیں تو اس section کو یا اس question کو بڑی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے next ہمارے پاس question number 6 ہے اس کا A اور B part ہے اور یہ جو question ہے یہ year number 11, 13 اور 17 میں سے لیا جاتا ہے اگر آپ کا year number 11 میں سے theoretical part لیا جاتا ہے تو 17 میں سے theory اور اگر 17 میں سے theory لی جاتی ہے تو 11 میں سے آپ کا numerical part لیا جائے گا اور بعض اوقات year number 13 کی theory یا numerical لیا جا سکتا ہے students آپ نے جو question number 6 ہے اس میں جو year number 11 اور 17 ہیں وہ most favorite ہوتے ہیں ان کو بڑی چیترہ سے تیار کرنا ہے next ہمارے پاس question number 7 ہے جی question number 7 کا بھی A اور B part ہے تو جو question number 7 ہے یہ year number 14, 15 اور 18 میں سے لیا جاتا ہے اور mostly year number 14 میں سے A part اور year number 18 میں سے اس کا B part یعنی کہ numerical لیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو ہر طرح سے تیار کرنا ہے جس میں year number 14 اور 18 کو اچھی طرح سے تیار کریں تو آپ کے انشاءاللہ اچھے مارکس آئیں گے اور باقی یہ ہے کہ جو new updated painting scheme ہے انشاءاللہ یہ آپ کو تیاری میں بہت مدد کرے گی اور اس کے علاوہ next ویڈیو میں میں آپ کو class 10 کی جو physics ہے اس کا guest paper بتاؤں گا تمام long question اور تمام جو پوری book میں جو important short question ہے وہ سارے آپ کو بتاؤں گا تو اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ والے long question اور short question تیار کر لیتے ہیں تو painting scheme میں اگر کوئی ایک دو پرسنٹ کی تبدیلی بھی ہو جائے کوئی بھی problem ہو اس کے بوجود بھی جو اینہا آپ کے جو marks ہیں وہ اچھے ہیں گے اور آپ کے long question بھی attempt ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سارے کے سارے short question بھی attempt ہو جائیں گے تو آنے والی جو next ویڈیو ہے guest paper physics class 10 کی اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اس میں آپ کو جو ہیں وہ exam میں تیاری میں بہت اچھی مدد ملے گی تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی جو next ویڈیو ہیں وہ آپ کو مل سکیں جزاک اللہ